السلام علیکم کیسے ہیں جی سب لوگ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو بتائیں گے شیئر کار اس دن میں نے پڑھایا تھا کہ روٹس ٹچ اپ جو ہے جہاں پہ یوسی کلرز لکھے ہوں گے اس کو ہم نے ٹونٹی والیوم کے ساتھ یوس کرنا استعمال کرنا اور جو بھی ایکارڈنگ ٹو آپ کے سر کے بال ہوں گے فور اگر فائف لیول کے آپ نے روٹس ٹچ اپ کرنے ہیں تو آپ فائف یوسی آپ کلر لیں گے اور اس کلر کو جو ہے وہ آپ روٹس کے اندر ٹونٹی والیوم کے ساتھ جو ہے وہ آپ مکس کر لیں گے جتنا کلر آپ کو چاہیے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ روٹس زیادہ ہیں یا کم ہیں اس طریقے سے آپ کلر اپنے اس کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں فور اگر ٹیوب اگر سکسٹی ایمل کی ہے تو اس کے اندر ڈیویلپر جو ہے ون ٹونٹی ایمل ڈالے گا اور ڈیویلپر جو ہوگا وہ ٹونٹی والیوم کا ہوگا اور صرف جسٹ روٹس ٹچ اپ کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ آپ اس طریقے سے دیکھ لیں گی ٹونٹی والیوم کے اس کے اندر آپ مکس کریں گے مکس اچھے طریقے سے آپ کا کلر جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے مکس ہونا چاہیے مکسنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے کیونکہ جتنی اچھی اس کی مکسنگ ہوگی آپ اتنا کلر اپلیکیشن جو ہے وہ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تھوڑی تھوڑی پارٹیشن لے کے آپ نے بلکل ہلکی ہلکی کیونکہ آپ کو پتہ ہے روٹس جب ہوتی ہیں تو یہ تھوڑ تھوڑے جگہ کے اوپر نظر آ رہے ہوتے ہیں بال تو جہاں تک روٹس ہوں چاہیے وہ ایک انچ ہے دو انچ ہے تین انچ ہے وہ ایک لیں آپ کے آپ کے کلائنٹ کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں تو آپ اس کے مطابق جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی آپ نے اس طریقے سے بالوں کو کرتے جانا ہے اچھے طریقے سے اور جو ہے وہ پھر آپ نے روٹس ٹچ اپ کو بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے یہ سارا ہم پہلے روٹس کر رہے ہیں پھر ان کی ہم بیس کلر چینج کریں گے کلائنٹ کی کیونکہ انہوں نے ہائی لائٹس کی ہوئی ہیں ان کے ڈفرنٹ شیڈ اگزہ آ رہے ہیں تو ہم اس کو جو ہے وہ کریں گے اور اس کو کس والیم کے ساتھ کریں گے وہ بھی ابھی میں ڈیٹیل سے آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ یہ دیکھ لیں روٹس اپلیکیشن دیکھ لیں کہ آپ نے برش کو کھڑا کر کے اور دبا کے آپ نے روٹس کے اندر جو ہے وہ کرنا ہے اور پورے سر کے اوپر آپ نے اس طریقے سے روٹس کا کلر اپلیکیشن آپ لوگوں نے کر لینا ہے پروفیشنل طریقے سے آپ لوگ کام کریں یہاں پہ چونکہ میری بہت ساری سٹوڈنٹس آئی میں ہیں تو وہ پھر ساری اس اس وجہ سے جو ہے وہ کچھ یہ تھوڑا سا نان پروفیشنل بھی کام کر لیتی ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہوگا جو برش اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے لگا رہی ہیں تو یہ سٹوڈنٹس ہیں تو اس لیے میں ضرور موقع دیتی ہوں کہ جو لوگ اتنے پیسے دے کے ہم سے کام سیکھ رہے ہیں تاکہ وہ کمانس کا ہم کلائنٹ کے اوپر کام کریں تو ان کا ہاتھ بھی سیدھا ہو جائے اور ان کو جو تھوڑی بہت کمیاں بیشیاں وہ بھی ختم ہو جائیں یہ جی ہم نے سیون پو اس کے اندر جو ہے وہ ہم 30 والیم مکس کریں گے اور یہ دیکھیں فل ٹیوب ہم نے لیا ہے اس کے اندر ہم 120 ایمل جو ہے وہ ڈیویلپر ڈالیں گے اور یہ والے جو دو ڈیویلپر اس کے اندر ڈالیں گے اور پھر یہ 120 ایمل ہوگا اور اس کے بعد جی آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کر لینا ہے مکس اور اس کو لگانا ہے آپ نے جو روٹس ہم نے لگائی ہیں اس کو چھوڑ کے باقی جو پورے جگہ کے اوپر ہے وہ آپ نے 30 والیم کے ساتھ آپ نے بیس کلر چینج کرنا ہے جی کلائنٹ کا یہ دیکھیں جی اس کی اپلیکیشن بلکل آپ اس طریقے سے کریں گے آپ کے ہاتھوں کی بڑی پریکٹس ہونی چاہیے کہ کلر بلکل ایک جیسا کہیں کھڑا نہ ہو کہیں بیٹھا نہ ہو اور برش کی مدد سے پہلے آپ لگائیں پھر اس کو ہاتھوں کی مدد سے آپ اچھے طریقے سے اس کی فنشنگ کر لیں تاکہ کلر جو ہے اچھے طریقے سے پینٹریٹ ہو جائے یہ ہماری ساری سٹوڈنٹس ہیں دیکھ لیں ایک کلائنٹ کو کس اس طریقے سے لگی ہوئی ہیں ان سب کا دلکار ہے ون بائی ون کہ ہمیں موقع دیا جائے تو ہم بھی ضرور موقع دے رہے ہیں جی چونکہ ہیر کی کلاس کے لیے ہمارے پاس جو ہے ماشاءاللہ سٹوڈنٹس کا رش ہے آج کل جو لوگ ہیر کورس ہمیں جوائن کرنا جاتے ہیں ہم اس مہینے کے اندر جو ایڈمیشنز ہوں گے ہم ان سے پندرہ دن کا پچاس ہزار روپیہ لے رہے ہیں ایک کورس کرانے کا جس کے اندر ہم ہر طرح کی ان کو ٹیکنیک جو ہیں وہ بتا رہ ہیں تو اگر کوئی ہمیں جوائن کرنا چاہتا ہے فیفٹین ڈیز کی کلاس کو تو وہ ضرور ہمیں جوائن کر سکتا ہے 0312 5507372 اس نمبر کے اوپر فردر انفرمیشن اس کورسیز کی آپ لوگ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں جی آپ نے اس طریقے سے پورے سر کے اوپر جو ہے وہ آپ نے پہلے روٹ سٹچ اپ لگائیں روٹ سٹچ اپ کو جب آپ کے 10 منٹس یا 20 منٹس ہو جائیں تو آپ دیکھ لیں کہ روٹس زیادہ ہیں تو تھوڑا سا زیادہ ٹائم دے دیں کم ہیں تو کم ٹائم د دیں اور اس کے بعد آپ بیس کلر لگائیں اور ٹوٹل ٹائم جو ہے وہ آپ کا تقریباً پچاس سے ساٹھ منٹ کا ڈیوریشن ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ روٹ سٹچ اپ کو بھی واش کر لیں اور آپ جو ہے وہ اینڈ آف لینس کے اوپر جو آپ نے بیس کلر کلائنٹ کا چینج کیا آپ اس کو بھی اچھے طریقے سے کر کے اس کو لگانے کے بعد آپ اپنا ٹائم نوٹ کر لیں آپ کے پاس ٹائمر ہونا چاہیے جس بھی کمپنی کے اوپر آپ کام کریں ایکچولی ہم کیونے کے ساتھ کام کر رہے ہیں کی کیونے کی ہر چیز اویلیبل ہے آپ لوگ جس بھی کمپنی کا کام کر رہے ہیں آپ کے پاس ان کی کمپنی کی ہر چیز وہاں پہ موجود ہوگی آپ اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں آپ نے اس طریقے سے پورے بالوں کے اوپر بیس کلر بھی اچھے طریقے سے بالوں کے اندر بلکل جذب جب ہو جائے پھر آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور چھوڑنے کے آپ نے پچاس منٹ کے بعد آپ نے بالوں کو اچھے طریقے سے پانی کے ساتھ آپ نے واش کر لینا ہے اور پورا ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ آپ نے واش کرنا ہے اگر تو آپ نے ہائلائٹس کرنی ہے یا آپ نے مزید بالوں کے اوپر کام کرنا ہے تو آپ ویڈاوٹ شیمپو بھی یوز کر سکتے ہیں کٹ ڈاؤن کے لیے لیکن اگر آپ کو کلائنٹ کہتا ہے جی نہیں مجھے روٹ صرف ٹچ اپ کرانا ہے اور جس بیس کلر چینج کرانا ہے تو آپ اس طریقے سے اس کو واش کر کے بھیجوا بھی سکتے ہیں دونوں طریقے سے دونوں طریقے آپ اپنا سکتے ہیں اور اگر آپ نے کلائنٹ جانا ہو روٹ ٹچ اپ کرا کے تو آپ اچھا سا کنڈیشنر لگائ اگر ماسک کلائنٹ نے اگر آپ کو اچھا پی کیا ہے تو آپ اس کو ماسک بھی لگائیں آپ اس کو کنڈیشنر بھی لگائیں آپ بہت اچھے طریقے سے اس کی یعنی کہ پروٹین ٹریٹمنٹ بھی ساتھ ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں ان کے بالوں کا کلر کتنا خوبصورت سا کلر ایک جیسا یہ بیس کلر ہو گیا روٹ سٹرچ اپ بھی ان کی ہو گئی اب ان کو ہم نے چونکہ کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ تھی کہ کراون ایریا کے اندر تھوڑی سی مجھے جو ہے وہ ہائلائٹس جو ہے وہ سٹریکس ہلکی ہلکی کر دیں جو مرج بھی ہو جائیں اور میرا جو ہے لیول وہ ایک سے دو لیول جو ہے وہ ڈاؤن بھی ہو جائیں لائٹر بھی ہو جائیں تو ہم نے پھر کراون ایریا کے اندر ہم نے سٹریکس کی ان کی اس کا ریزلٹ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ابھی تو اس کا ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں ابھی آپ یہ دیکھیں آپ نے ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ بالوں کو پہلے ڈرائے کرنا ہے ڈرائے کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ کوم کر لینی ہے کوم کرنے کے بعد آپ اس کو آپ کراؤن ایریے سے اپنے پارٹیشن لینی ہے پارٹیشن جس طریقے سے لینی ہے وہ ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایئر ٹو ایئر آپ پہلے پارٹیشن لیں اور پھر آپ جو ہے کراؤن ایریے سے جو ہے وہ آپ آرچ سے آئی برو کی جو آرچ ہے وہاں سے آپ لے سکتے ہیں آج ان کے چونکہ بال اس کلائنٹ کے آل ایڈی ڈیمی تھے تو ہم یہ دیکھیں ہم ان کے الٹی میٹ پاور بلانڈ کے نام سے ان کی جو یہ والی ٹیوبز آئیں ہیں کریمی فارم کے اندر کیوں نے کی ہم نے اس کے ساتھ ان کے اوپر کام کیا کہ اگر آپ لوگوں کے بال ڈرائیڈ ڈیمیج ہیں تو آپ اس کریمی فارم کے اندر ایکچلی ہوتی یہ بھی بلیچ کی بہن ہی ہے بہن بھائی ہوتے ہیں یہ لوگ کے بلیچ جو ہے وہ پاورڈر کے طور پر کام کر رہی ہوتی ہے تو یہ جو ہے کریمی فارم میں ہوتی ہے اور یہ ساتھ ساتھ آپ کے جو کلرز ہوتے ہیں اس کو نیوٹلائز بھی کر رہی ہوتی ہے یہ سپیشلی ان لوگوں کے لیے بہت بیسٹ ہے جو جن لوگوں نے ہائی لائٹس کرانی ہوتی ہیں تو ان کا نیوٹلائزیشن اس کو نیوٹلائز بھی کر سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ آپ اس کو جتنا آپ نے اس کو پانچ چارٹ سے پانچ لیول جو ہے وہ لائٹر بھی ہم کر سکتے ہیں ورجن ہیر کے لیے بھی یہ بہت اچھی ہیں اور ہائی لائٹس جن لوگوں نے کرانی ہو سپیشلی ان کے لیے بڑی اچھی ہیں اب یہ دیکھیں آپ آپ نے وائل والی सٹیکς جو ہی ہیں وہ کس طریقے سے کرنی ہے glad کیا requirements آپ نے کس طریقے سے اس کو لگانا ہے اپنے half in چھوڑ کے اور اس crime کو آپ نے آپ اس کو 30 vol کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں 40 vol کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں جو dry damage بال ہیں ان کے اوپر آپ 40 vol کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں جو dry damage بال ہیں سوری ان کے اوپر آپ 30 وال زیور Director اور جو virgin hair ہیں آپ ان کے اوپر 40 volume کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے بالکل اس کی جو ہے وہ لائنیں نکال لینی ہیں قوم آپ نے اپنے پاس رکھنی ہیں بالوں کی گریفت آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے اس طریقے سے رکھ کے یہ دیکھیں لائنیں آپ کی ایک جیسی ہونی چاہیے اس کے اوپر آپ نے برش کو دبا کے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے میک اپ کی کلاسز بھی ہماری سٹارٹ ہیں جی پچاس ہزار روپیہ ان لوگوں سے ہم لے رہے ہیں جو پندرہ دن کی کلاس لے رہے ہیں اور یہ اپرچورنٹی صرف اس منت کے لیے ہے یہ مئی کے اندر ہے اس کے بعد جو ہے وہی ایک لاکھ روپیہ ہمارے چارجز ہوں گی اور وہی ایک مہینے کا ہمارا کورس ڈیوریشن ٹائم پیریڈ ہوگا تو اس لیے جو لوگ افورٹ نہیں کر سکتے اور جو کم دنوں کے لیے مجھ سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ ففٹین ڈیز کی کلاس ففٹی تھاؤزنڈ کے اندر دے دیں تو یہ ان لوگوں کے لیے سپیشلی ہم کورسز کر آ رہے ہیں تو جو بھی کوئی جوائن کرنا چاہتا ہے سفاری ویلاز ون بحریہ ٹاؤن فراز بیوٹی سلون راول پندی کے اندر ہم کورس کر آ رہے ہیں جی تو آپ ضرور ہمیں جوائن کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے ون بائی ون لیتے جانا ہے پارٹیشن اور ہیر کا کام ایسا ہے اس کی ٹیکنیکس ایسی ہیں کہ جب تک آپ سر کے اوپر کھڑے ہو کے نہیں سکھیں گے تو آپ کو اس ٹائم تک نہیں آئے گا جو نئے لوگ ہیں جن لوگوں نے پہلے تھوڑا بہت سکھا ہوا ہوتا ہے وہ پک کر لیتے ہیں فوراں ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہانے کی کہ یہ کون سا کام کر رہے ہیں بڑ جو بیگنرز ہیں اب یہ دیکھیں میں نے ابھی اس کے جو چنگ اٹھائیں ہیں آپ میری لائننگ پوری چیک کریں کہ یہ کتنی خوبصورت ہے کہ یہ بالکل اوپر سے لے کے نیچے تک ایک ہی جیسی جو ہے وہ آپ کی آرہی ہیں فائل لگانے کا طریقہ آپ نے کس طریقے سے لگانا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے تو تب جا کے کیونکہ میک اپ کے اندر تو پھر بھی کوئی نہ کوئی آپ روپی ڈراما کر کے انڈ پہ کلائنٹ کو سیٹسفائیڈ کر سکتے ہیں بٹ ہیر کا کام بہت ہی سینسٹیف ہوتا ہے اس لیے یہ جتنا غور سے جتنے پیار سے جتنی محبت سے آپ ہمیشہ ایسے ٹائم میں اپنے کلائنٹ کو بلائیں جس ٹائم کے اندر جو ہے رش آپ کے پاس اور کاموں کا نہ ہو اور آپ بالکل منٹلی ریلیکس ہوں آپ اس ٹائم کلائنٹ کو بلائیں یہ بڑا ہی مزے کا کام ہے کہ جو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے جو ہے وہ سارا لینی ہے اس کے اندر سے چنگ سے آپ نے اس طریقے سے اٹھانے ہیں آپ اپنے چھوٹے یا بڑے وہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اور آپ کو جتنی سپیس چاہیے وہ بھی آپ اپنی مرضی سے اس کے اکارڈنگ کام کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیں جی اسی طریقے سے یعنی یہ جیسے ہم بلیچ پاوڈر لگاتے ہیں پاور الٹی میٹ پاور بلانڈ یوز کرتے ہیں ان کا کریمی بلانڈ یوز کرتے ہیں یا میجک بلانڈ یوز کرتے ہیں یا کوئی بھی بلیچ ان کی یوز کرتے ہیں کیونک پروڈرکٹس کے ساتھ تو جس طریقے سے ہم اس کو بناتے ہیں سیم اسی ہر ٹیوب کے اندر کیونے کی جتنی ٹیوبز ہیں ان کے اوپر اس کی ریشو لکھی ہوتی ہے کہ آپ نے وہ ون ون ریشو کے ساتھ کام کرنا ہے ون ٹو ریشو کے ساتھ کام کرنا ہے وہ اگر آپ ٹیوب کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو بڑا ایزی ہو جائے گا اس کو کام کرنا اب یہ دیکھیں جی آگے سے ہم اب فرنٹ والی جو ہے وہ پارٹیشن ہم اس طریقے سے لے رہے ہیں آپ نے اس طریقے سے اس کی پارٹیشن لینی ہے اور لے کے آپ نے آگے سے بھریک بھریک چنگز تاکہ یہ مکس اب بھی ہو جائیں اور اس طریقے سے باقی انہوں نے کہا جب کلائنٹ کا ہم نے کراؤن ایریا کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ ایک دو چنگز جو ہیں وہ ہمیں پیچھے والی سائٹ پر بھی ڈال دیں اور پیچھے والی سائٹ کے اوپر اگر ہم کام کرتے ہیں بیک سائٹ کے اوپر ہیڈز کے اوپر تو ہم جو ہے موٹے چنگز کے ساتھ جو ہے وہ کام کریں گے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا جی آپ نے اس طریقے سے موٹے چنگز کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے اور دونوں سائٹوں کے اوپر آپ سیم پارٹیشن لے لیں اور سیم پارٹیشن لینے کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں جی آپ دونوں سائٹوں کے اوپر اس طریقے سے موٹے چنگس لیں گے تو اس کے اندر مرج ہو جائیں گے اور کیونکہ بیک سائٹ کے ہم ہوں گے بال زیادہ ہوتے ہیں تو وہ پھر جو ہے وہ اگر بریق لے لیں گے وہ بلکل ہی سمجھ ہو جائے گا اس کے اندر کام سارا تو اس لیے تھوڑے سے میں کوشش کریں کہ بیک سائٹ سے تھوڑے سے بڑی پارٹیشن لیں تاکہ جب وہ کھلیں بال تو اس کا بڑا ہی امیزنگ اور خوبصورت سا ریزلٹ آپ کے پاس آئے تو یہ ہائلائٹس کی ٹیکنیکس آپ اپنے سلونز کے اندر کر سکتے ہیں لیکن جو گھر میں خواتین کر رہی ہیں پلیز وہ ایوائیڈ کریں کیونکہ سلون کے اندر کوئی کام اگر بگڑ چاہے تو بہت ساری ایسی چیزیں پڑی بھی ہوتی ہیں موجود ہوتی ہیں سلون کے اندر جس کے اندر وہ کوری جھو جاتی ہے کوئی پگمنٹس نکلیں یا کچھ تو گھروں کے اندر چونکہ ایک ٹیوب کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے یہ ریزلٹ اس کا دیکھ سکتے ہیں اللہ حافظ